جی نواب زدہ جمال رئیسانی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو السلام علیکم جی آ رہی ہے میرا آپ سے سوال ہے پہلے تو آپ کو سلام ہے جس طریقے سے حارون بلور صاحب کے لیے ان کے سارے لوگوں کو سلام ہے اسی طرح آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں جنہوں نے بلوچستان میں بڑی مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے سٹیٹمنٹ دیا اور ملک دشمنوں کو للکارا اور میرا جو آپ سے سوال ہے سر اس سلام کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے والد پہلے آپ کے بھائی ایک دہشتگردی میں شہید ہوئے پھر آپ کے والد صاحب کو دہشتگردی میں شہید کر دیا گیا کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ کے کیا جذبات ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں مجھے اپنے والد اور اپنے بائی پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنے جان پاک وطن کے لیے قربان کیا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بیوی میرا حوصلہ بیوی بلند ہے میں بھی سیار ہوں کہ اگر پاک وطن مجھ سے قربانی مانتا ہے تو میں بھی پر فرابانی کے لیے چاہار ہوں میں بیوی اپنے پاک وطن کے لیے بھی بھی جو سا جانے پاک وطن کے لیے بیوی رہا ہے اور میں بھی سیار طرح پاک وطن کے لیے لوگ پاک وطن کے لیے پاک وطن کے لیے رہا ہے اجازر ایک چیز یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے والد صاحب کھل کر بھارت کو نشانہ بناتے تھے اور اس سلسلے میں یہی بات کی جاری ہے کہ اس حملے میں جو کہ یقیناً مستونگ کا ہی ایک نمائندہ انہوں نے چنا لیکن اس کے پیچھے ملک دشمن اور بھارت اس میں انوالو ہے جو نظر آ رہا ہے جیسے کہ ابھی آزم خان صاحب نے بھی کہا کہ رو انوالو ہے کیا میسیج دیں گے آپ بھارت کو سر بھارت کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے والد میرے والد کی بات میں ہوں اور میں ان کا مشن آگے بڑھاؤں گا اپنے والد کی جانشین کے ساتھ ہم اور بھی محب بے وطن ہوئے ہیں یہ شہادت قوم کی حیات ہے اور ہم اور بھی پاکستان زدہ بات کہیں گے اور آگے بھی کہتا جائیں گے جو بلوچ نوجوان اس وقت گمراہ ہو کر بھارت سے جا کے مل گئے ہیں ان کو کوئی میسیج دیں گے آپ بہت ینگ ہیں بہت بڑا جذبہ ہے آپ کا آپ نے پاکستان کے لیے دو بڑی خربانی دیئے والد کی اور بھائی کی آپ ان بلوچ نوجوانوں سے کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی پاکستان ہو یہ ہمارا وطن ہے پیدا یہی ہوئے ہم مریں گی یہی یہ ہم جدھر بھی ہوں ہم اگر پاکستان سے باہر ہیں لیکن پاکستان ہمارے اندر ہے تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان is everything for us وہ ہمارے لیے ہر چیزے پاکستان زندہ بات